یہ دو دن پہلے جنرل باجوہ صاحب نے خطاب کیا ہے اپنا آخری خطاب جنرل صاحب نے کلین کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے ملاوں گا بھی نہیں ملا نا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ آرمی چیف فاکستان کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے چلو جنرل صاحب کو بھی دکھاتے ہیں جنرل صاحب دکھیں ادھر موڑو کیمرہ دکھاؤ موڑو کیمرہ ادھر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے کہا کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے وہ درہا ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے اب جن کو لگتا ہے کہ فوج سیاست میں رول پلے کر رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں لو جنرل صاحب یہ رہ گیا ہے تباہر آپ کا نگلو باہر پوچھو لوگ کس کی عزت کرتے ہیں پدا کرو مارنے والوں کی عزت کر رہے ہیں یا مرنے والوں کی پوچھو جنہوں نے زمین تنگ کی جنہوں نے مارا باہر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں نکل کے دیکھو پوری دنیا کے اندر جاؤ جان نکلو پوری دنیا میں تمہیں تمہاری اوقات پتا چلے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں یا جان دینے والے عرشت شریف سے پیار کرتے ہیں اوچھو جا گئے ہیں آئینہ نظر آئے گا اوقات پتا چلے گی جان سے ہی مار دیا اس بلک کو اس کے لیے انہوں نے جہنم بنایا تھا سابر شاکر کے لیے جہنم بنایا تھا سب کو پریشان کیا ہے ہمارے خانداروں تک کو حراسہ کیا گیا ہے کیونکہ ہم اکیلے اکیلے لڑ رہے تھے چپ کو لڑنا پڑے گا تمہیں صرف مارنا ہوتا ہے تم نے صرف مارنا سیکھا ہے ہمیں مرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بند کمروں کے اندر فیصلے کرو کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے وہ میری بات نہیں سنتا وہ میرے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے وہ میرے مفاد کی رستے میں آ رہا ہے وہ مجھے یہ نہیں دے رہا وہ میرے کہنے کے اوپر یہ کہاں نہیں کر رہا نکالو اس کو دوسرا لکھائیں گے کیوں تمہارے پاپ کا بلک ہے ہمارے پاکستان ہم فیصلہ کریں گے ہم کریں گے ہم آپ کریں گے کسی کو بند کمرے کے اندر فیصلہ نہیں کر دیں دیں گے سب کا ملک ہے سب موت میں وطن ہیں سب اس ملک کے وفادار ہیں یہ اب مجھے انہوں نے گرفتار کیا یہ مجھے لے کر گھسیفتے تھے کبھی ایک تھانے میں کبھی دوسرے تھانے میں کبھی تیسرے تھانے میں ان کو لگتا تھا یہ مجھے تارچر کر رہے ہیں خدا کی قسم مجھے پولیس والوں نے کہا ہر پولیس والے نے کہا کہ عمران بھائی ہم شرمندہ ہیں پورا نظام جرغمال بنایا ہوا تھا ایک آدمی کی ہمدردین کے ساتھ نہیں تھی میں نے خود دیکھا ہے کوئی آدمی سامنے آ کر کہتا تھا کوئی چھپ کر آ کر کہتا تھا لیکن سارے قیدتیں تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں لیکن جس دن سب مل کر کہیں گے آدم سواتی نے اکیلے بزرگ آدمی نے طبیر سکھا دینا آج لگاب نے پہلے اس کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا رات کو آئے چوروں کی طرح ڈاکیوں کی طرح اس کی فیملی کے سامنے اس کو ہمارا ٹارچر کیا زلیل کیا لے جا کر کپڑے ہوتارے ویڈیو بنائی اور اس کو رسوہ کیا تھوڑے دن پہلے کی بات ڈیڑھ مہینہ ہوا میرے خیال میں آج آدم سواتی پھر گرفتار ہوا آئے لیکن کیسے ہوا سوہ مجلسٹیٹ صاحب آئے دروازہ کھٹ کھٹایا آدم سواتی صاحب گھر میں ہیں جی ہیں باہر بلالیجئے آدم سواتی صاحب باہر آتے ہیں اور ان کو وارنٹ دکھایا کہ حضور آپ کے خلاف کانونی چارہ جو ہی ہوئی ہے یہ وارنٹ موجود ہے آپ کی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں بنے نا بندے دے پتر ایک آدمی تمیز سکھا رہا ہے سوچو سوچو ایک چوہتر سال کا آدمی تمیز سکھا رہا ہے اس کی پولیٹیکل پارٹی کو بھول جائیں آپ ہو سکتا ہے وہ نون لیگ سے ہوتا ہو سکتا ہے وہ جماعت اسلامی سے ہوتا ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوتا کہیں سے دیئے لیکن تمیز سکھا دیئے اس نے اب رات کو نہیں آئیں گے کپڑے نہیں ادھاریں گے وہ ظلم نہیں کریں گے تو اس لیے ٹٹ جانا ضروری ہے جتنے لوگ آج تک تاریخ میں ٹٹ گئے ہیں کیا ان سب کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے نہیں بلکل نہیں اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ یہ جنگ جیتے جانے کے قابل نہیں ہے پورس کو پتا تھا کہ سکندر بہت طاقتور ہے سب سے بڑی مثال دیتا ہوں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھوں کو نہیں پتا تھا یکتر فر لڑائی دی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری لڑائیاں جیتنی ہوں کچھ لڑائیاں آپ کو صرف لڑی ہوتی ہیں ان میں اترنا پڑتا ہے لڑائی دیتا ہے شکریہ